یہی کیوں گریب ہوں؟ گوتم بودھ کی پریر نادائک کہانی ویسے تو کہتے ہیں بھگوان نے کسی کو گریب نہیں بنایا ہے انہوں نے ہر کسی کو اتنا دیا ہے کہ وہ اپنا جیون گزار سکیں اور اگر کسی کو جرورت سے کم بھی دیا ہے تو بھگوان اس کے لیے کچھ نکچ ایسی ویوستہ کر ہی دیتے ہیں ان کا جیون چلتا رہتا ہے ہم اکثر دوسروں کی امیری دیکھ کر اپنی امیری اور گریبی کا اندازہ لگاتے ہیں یدی ہمارے پاس دس روپے ہوں اور سامنے والے کے پاس سو تو ہم اپنی نجروں میں گریب ہو جاتے ہیں اور سامنے والا امیر ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کی ایک ویکتی کتنی مہند سے روپے کماتا ہے ایک سو کام کر رہا ہے اس کی جرورتیں کیا ہیں ہم تو بس دوسرے کی دولت دیکھتے ہیں اور اپنی رائے بنا لیتے ہیں گوتم بودھ کی آج کی پریر نادائک کہانی کے مادیم سے آپ جانیں گے کہ بھگوان بودھ کے انسار کون دھنوان اور دھنوان ویکتی ہوتا ہے ساتھ ہی آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ گوتم بودھ ہر ویکتی کو امیر کیوں کہتے تھے گوتم بودھ کی کہانی آپ کو بہت پربھاویت کرے گی اور بودھ کی اس پریر نادائک کہانی سے ملی سیکھ آپ کے بہت کام آئے گی ایک بار کی بات ہے ایسا ہوا ایک راجے کے راجہ نے گوتم بودھ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے راجے میں آنے کا نمترن دیا بودھ نے اس راجہ کا نمترن سویکار کر لیا اور اپنے کچھ ششیوں کے ساتھ اس راجے میں چلے گئے راجہ نے بودھ سے ملاقات کی اور ان سے کچھ دن وہاں رہ کر اپنے راجے کے لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے اور انہیں دھارمک مارک پر چلنے کی شکشہ دینے کا انورود کیا بودھ نے راجہ کی بات مان لی اور اس راجے میں تین دنوں کے لیے ایک دھارمک پریشد آیوجت کرنے کا نرنے لیا گوتم بودھ کے آگمن کی خبر پورے راجے میں فیل گئی اور دھارمک سبح کے پہلے ہی دن بہت سے لوگ آئے اسی راجے کے چوراہے پر ایک بھکاری بیٹھا رہتا تھا اسے بھی گوتم بودھ کے آنے کی خبر تھی لیکن وہ سوچنے لگا کہ دھرمس بھا میں جا کر اور یہاں بیٹھ کر اسے کیا ملے گا جیسے جیسے لوگ آئیں گے وہ مجھے بھکشا میں کچھ نکچ اوشے دیں گے پہلے دن کئی لوگ آئے اور اس بھکاری نے اچھی خاصی کمائی کی اگلے دن پھر وہی کرم جاری رہا بھکاری نے بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ دھارمک سبح میں جاتے سمیں لوگ اداس اور دکھی ہو رہے تھے اور انہوں نے اسے کچھ دیا بھی نہیں جب وہ بودھ سے مل کر واپس آتا ہے تو بہت خوش دکھتا ہے اور خوشی خوشی بکشا بھی دیتا ہے یہی سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی بیٹ گیا تیسرے دن جب بہت کم لوگ آئے تو بھکاری پریشان ہو گیا اس نے کمائی نہیں کی اس نے سوچا کہ بودھ تو سب کی سمسیاؤں کا سمادھان دے رہے ہے تو کیون میں بھی ان کے پاس جاؤں اور اپنی گریبی دور کرنے کا اپائے پوچھوں ایسا سوچ کر وہ بھی دھرمس بھا میں گیا لیکن وہاں لمبی کتار تھی بڑی مشکل سے ان کی باری آئی بودھ کے پاس پہنچ کر اس نے پرنام کیا اور کہا پربو اس گاہ میں سبھی لوگ سکھی ہے اور سبھی لوگ دھنوان تتہ سکھ سوویدھا سمپن ہے پھر میں گریب کیوں ہوں تم گریب ہو کیوں کی تم ہمیشہ دوسروں سے مانگتے رہتے ہو لیکن کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے ہو بھگوان بودھ نے اس بھکاری کو دیکھا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ تمہیں بھیک میں بہت سارا دھن دیں گے لیکن آپ کسی کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دینا چاہیں گے یہ سن کر بھکاری بڑے آشچرے سے بولا ہے پربو کیا میں لوگوں کو کچھ دوں گا میں بھیک مانگ کر ہی گزارا کرتا ہوں میرے پاس دینے کو آخر ہے کیا بودھ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے اور کچھ دیر رکھ کر بولے تم بہت مورک ہو بھگوان نے تمہیں اور ہم سبھی کو کسی کو دینے یا دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے آپ نے ایک مسکان دی ہے جسے آپ دوسروں کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اور انہیں آشا اور امید دے سکتے ہیں تمہیں آواج دی گئی ہے جس سے تم میٹھے بول بول کر لوگوں کی پرشنسہ کر سکتے ہو تمہیں دو ہاتھ دیے گئے ہیں جس سے تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو تمہیں ایک سوست شریر دیا ہے جس سے تم بھیک مانگنے کے بجائے کڑی مہند کر سکتے ہو جس ویکتی کو بھگوان نے بینا کسی کمی کے یہ چیزیں دی ہے وہ کبھی گریب نہیں ہو سکتا آپ صرف اپنی سوچ کے کارن گریب ہیں جیسے ہی آپ اس سوچ سے باہر نکلیں گے آپ خود کو دوسروں کی طرح امیر سمجھنے لگیں گے اور آپ کی جندگی بھی بہتر ہو جائے گی دوسروں کی خوشی دیکھ کر اپنی تلنا دوسروں سے نہ کریں بھگوان نے سبھی کو امیر بنایا ہے بس جرورت ہے تو اپنی سوچ صدھار نے کی بھگوان بودھ کی باتیں سن کر منوشے کو اپنے جیون کا مولے سمجھ میں آیا اور وہ ان کے دوارہ دی گئی شکشاؤں کے انسار اپنا جیون جینے لگا جب ہم سبھی اپنی تلنا دوسروں سے کرتے ہیں یا دوسروں کو خوش دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جندگی خراب ہے اور باقی سب مزے کر رہے ہیں ہم اپنے جیون میں کبھی بھی اچھی چیزوں پر دھیان کے اندرت نہیں کرتے ہیں ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھگوان نے ہمیں سوست شریر دیا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کتنے بھی امیر کیون ہو اگر آپ کا شریر اپیوگی نہیں ہے تو وہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہے اور وہیں اگر آپ گریب ہے لیکن آپ کا شریر بلکل سوست ہے تو آپ اپنے آپ میں ایک امیر ویکتی ہے کرونا کال میں ہم سبھی نے دیکھا ہے کہ پیسے سے زیادہ جروری سوست شریر ہے اس کہانی کے نشکرش میں ہمیں یہ گیات ہوتا ہے کہ دھن کے مادیم سے ہی امیری نہیں بلکہ اچھے کرموں اور سہانوبھوٹی کے مادیم سے ہم اصلی دھنوان بن سکتے ہیں ہمیں اپنی سوچ کو صدھار کر اور دوسروں کی سہائتہ کر کے اپنے جیون کو سنتوشت اور سمرد بنانے کا پریاس کرنا چاہیے اسی طرح بھگوان بودھ کی یہ پریرنا دائک کہانی ہمیں جیون کے مہتوپورن سکھ دیتی ہے کہ اصلی دھن مانوطہ سنیم اور سہانوبھوٹی میں ہے موسیقی